ایک لاکھ روپے سے زائد کا پچاس فیصد کرایا ادا کیا جائے گا کسی ملازم کو نوکری سے بر طرف نہیں کیا جائے گا گھر دکان دفاتر کا پچاس ہزار سے نیچے کرایا وصول نہیں کیا جائے گا کابینہ نے تین آڈیننس کی منظوری دے دی ترجمان سندھ حکومت مرتضی بہاب کی پریس کانفرنس کہا سندھ حکومت پورے صوبے میں کرونا کے ٹیسٹ کر رہی ہے کیسز میں اضافے کی وجہ لوگ ڈاؤن کی خلاف فرضی ہے سندھ میں لوگ ڈاؤن عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا سندھ میں ایک سو بیاسی بچوں میں کرونا میں مبتلا ہیں ان کی تنخواہ پوری دی جائے گی جن کی تنخواہ پچاس ہزار سے اوپر ہے ان کو سلاب میں بائی فرکیٹ کیا گیا ہے اور ان کی کٹوٹی ایمپلائر کر پائے گا اس کو کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے تاکہ سارا برڈن جو ہے وہ ایمپلائر کے اوپر نہ جائے جو بالکل ہی غریب لوگ ہیں جن کے لیے گزر بسر صرف تنخواہ سے ہوتا ہے جن کے لیے وہ پیسہ بہت جروری ہے ان کو میکزموم ریلیو دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب تک کرونا وائرس کی یہ امرجنسی اور یہ امرجنسی کا ٹائم پیریڈ سے دکھومت متعین کرے گی نوٹیفائی کرے گی اس دوران اس ٹائم پیریڈ کا اطلاق نہیں ہوگا جیسے امرجنسی کو لفٹ کر دیا جائے گا اس پرسکائب پیریڈ کو لفٹ کر دیا جائے گا اس کے تیس روز کے اندر اندر لوگوں کو اپنے واجبات بھی کلیر کرنا ہوگی اپنے کانٹریکشل کمیٹمنٹس کو پورا کرنا ہوگا تعلیمی ادارے ہیں وہ اسی فیصد اپنی فی چارج کر پائیں گے بیس فیصد وہ فی چارج نہیں کریں گے پچھلے دنوں آپ سب جانتے ہیں کہ سندقومت کے اس فیصلے کے بعد جب ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے وہ ڈیریکشنز تعلیمی اداروں کو ایشو کی تو کچھ تعلیمی ادارے عدالت میں گئے انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور ایک قانونی ایشو اس کے اوپر چل رہا ہے فیصلہ کیا کہ اس آرڈننس کے اندر ہورڈنگ اور پرائس فکسیشن کے حوالے سے بھی چیزوں کو ڈال دیا گیا ہے تاکہ جو شخص اب ہورڈنگ کرے گا پرائسز کو بیجا اعتبار سے بڑھائے گا اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گا اس کی سزا دس لاکھ روپے تک جاتی ہے تو جو شخص اس قانون کی خلاف فرضی کرے گا اس کے اوپر دس لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی دیا جا سکے گا